السلام علیکم ورحمت اللہ کلاس 11 انٹرپنیورشیب کے سیاتھ کلاس اسمانز کرو اس اس دسکس فیکٹورز افیکٹین انٹرپنیورال موٹیویشن گنگوک فیکٹور یس انٹرپنیورال موٹیویشن افیکٹ کرن چھو سچو نیڈ فار سلف اکتولیزیشن آسان یاس انسانس نیڈ فار سلف اکتولیزیشن یعنی پانون پوتنشل انکریز کرون یا یاس انسانس پنین اندرم نیڈز پنین پرسنل نیڈز سیٹسفائی کرنی آسان سن نفر چھو موٹیویٹیڈ آسان توورڈز ایچوینگ اوگنیزیشن گولز دے اگر ایک اس انسانس بزنس اوبجیکٹیو ایچو کرنس پنین پرسنل اوبجیکٹیوز تیچیو کا سان چھو تیل چھو یہ انٹرپنیور یا یہ پرسن موٹیویٹیڈ آسان توورڈز ایچوینگ دے اوگنیزیشن گول اگر میرے اوگنیزیشن میں کام کرنے سے میرے اپنے اندرونی یا اپنے خود کی اوبجیکٹیوز ایچو ہو جاتے ہیں یا میں جو بننا چاہتا ہوں میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اوگنیز اگر میرے حاصل ہو جاتے ہیں بزنس کے اوگنیز ایچو کرنے سے تو میں تلے آس بس زیادہ خود زیادہ مارٹیویٹیڈ توورڈز ایچوینگ اوگنیزیشن گول مثال کے طور پر اگر بھی ایسان چھو سکی میگس اوگنیزیشن منز اکھ ہائی پوسٹ حسل کا سن یا بگسوس بزنسز منز ایک اصل پوسٹ اس پیٹ آ سن تل چھو ضروری ان خطر کی بکر زیادہ خود زیادہ کن یل بس زیادہ خود زیادہ کن کر تل کرب کا پوزیشن حسل یہ جو پوزیشن حاصل کرنا یہ میرا اپنا درونی اوگجیکٹیو ہے یہ اوگجیکٹیو مجھے مجبور کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں تاکہ بوسز جو ہے وہ مجھ سے سیٹسپی ہو جائے وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور وہ مجھے پرموٹ کریں تو نیکسٹ لیول تو نیڈ فار سلف ایکچوالیزیشن جس بندے میں زیادہ ہو وہ بندہ زیادہ مارٹیویٹیڈ رہتا ہے توورڈز ایچوینگ اوگنیزیشن گول دوسرا فیکٹر جو ایفیکٹ کرتا ہے کہ برو آسا مارٹیویٹیڈ کی نہ سگو کم نیچر آفور یعنی میرے کام کا کیا نیچر ہے اگر میرے کام کا نیچر ایسا ہے کہ بچھاز مشباسن کی چھو بگر مشن گرز گرز یکیم کرنا سکیم بچھو سفقہ مزتانگیوان تل آسنب زہتے مارٹیویٹیڈ فار ڈوینگ دس ورک اگر میں دل ہکیم آئیس سکیم ایسی اس میں خوابی کرنے چاہیسے یا یاد کائمز میں مزہ ایسی ایوان اگر سکیم آئیس سکیم کرن خطر آزبہ ہمیشہ مارٹیویٹیڈ نیچر آفورک ایسی ایکسپیکٹڈ تو پور فارم ایفیکٹس ایٹیچوڈ تو بوردہ جو بوریشنل لیول اگر ایمپلائیس ایکسپیکٹڈ تو پور فارم ایسی ایکسپیکٹڈ تو پور فارم ایجاب ریپیٹیڈلی ہی می فیل بورد مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایک انسان کو بار بار وہی کام کرنے دیں تو وہ فیر بور ہو جاتا ہے وہ مارٹیویٹیڈ نہیں رہتا ہے دوسرا یہ کہ اگر میں خوشی خوشی سے کام کر رہا ہوں اور وہ کام ہے جو مجھے پسند ہے تو وہ کام کرنے کے لیے میں ہمیشہ مارٹیویٹیڈ رہتا ہوں ایٹونامی ایڈ پاور مارٹیو ریسرچ ایویڈنس ریسرچ ایویڈنس ایٹونامی ایڈ ڈیزائر ایٹونامی ایڈ ڈیزائر ایٹونامی ایڈ پاور ایٹونامی ملنی چاہے آزادی ملنی چاہے تو میں جو کام کروں گا یہ کربک پان ہے آسین بھئیے کرتے کربک پان ہے پانی مرضی سے تو اس میں بھی ایٹونامی مارٹیویٹیڈ ہوتا ہے اگر اس کو ایسی کوئی جاب دی جائے اگر اس کو ایک بندے کو ایسا کوئی کام دیا جائے تو وہ کام خشی خشی کرنے کے لیے تیار ہے level of satisfaction a worker desires from his job is another determinant of a motivation if the job and the satisfaction it brings is perceived to be favorable the employee motivation will tend to be higher perception of reward system اگر مجھے لگتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس کام سے مجھے اچھا فائدہ ملنے والا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے میں ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتا ہوں پرسپشن تو بورٹس ریوارڈ اور فیچر اپرچونٹیٹیز فار ریوارڈ افیکٹ انٹرپنیرل موٹیویشن اگر ریوارڈس آر ریوارڈیڈ ایس فیر اور سیٹس فیکٹری قی straight جوارڈیڈ یموٹیڈ ک simulate اور نیڈ فر ایفیلیشن ایکچوالی یہ جو ہم نے یہاں پر ٹرمس الگ کی ہیں یہ ایکچوالی کچھ تھیریز دی گئی ہیں آثورس نے تو ان تھیریز کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ایمپورٹنٹ ٹرمس ہیں ان تھیریز کے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے انسان کی نیڈز کو ہم نے کلاسفائی کیا ہے پانچ کیڈگریز میں ایک ہوتے ہیں فیزیولوجیکل نیڈز فیزیولوجیکل نیڈز وہ نیڈز ہوتی ہیں جو انسان کے سروائیول کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں بیولوجیکل رکائیرمنٹس آف ہیومن ڈیٹیز آئیر، فوڈ، شلٹر، کلوڈنگ، وارمت، سریف، ایڈ سٹر تو یہ فیزیولوجیکل نیڈز ہیں جو انسان کے جسم سے ریلیٹیڈ ہیں جن نیڈز کی وجہ سے انسان سروائیو کر سکتا ہے اگر ہم نیڈز فلفل گستن کے تیل حکم انسان سروائیو کرے ہیں تو یہ ایکٹوویلی مسلو ابراہی مسلو ایک بہیوریل سائنٹس تھا تو اس نے یہ تھیری دی ہے مسلو نیڈ ہیراریکی تھیری پہلی کیگری جو تھیی نیڈز کی اس نے کی ہے وہ ہے فیزیولوجیکل نیڈز فیزیولوجیکل نیڈز ایم آسان چھے ایم چھے ریلیٹیڈ ٹو بیسک ایم انسانس زندروازن خطر چیز آسان چھے انہی سے ریلیٹیڈ یہ ہوتی ہے کہ ان یہ نیڈز جب تک سیٹسفائید نہیں ہوں گی تو جو فردر نیڈز سے وہ نہیں ہو پائیں گی تم ہےکن ایتھ ہی کہ اگر انسانس بشلج مچھے انسان حقینی کنسیڈر کری بکر بیکا نیڈ جو سیٹسفائید نہیں ہوں گی تم پاتیوشو تم پاتیوشو تم پاتیوشو بیکا نیڈز امیشو سیکنڈ کینٹ کیڈگری آف نیڈز جو ماستو نے کہی وہ سیفٹی اور سیکیورٹی نیڈز ہیں جب انسان کی فرس لیول نیڈ سیٹسفائی ہو گئی اس کو فوڈ ملا شلٹر ملا کلودنگ ملی وارمات ملی سلیپ نیند نیند کیلئے جگہ شلٹر وغیرہ سب کچھ ملا اس کو دوسری کٹیگری کی نیڈ میں آتا ہے جس کو ہم سیفٹی اور سیکیورٹی نیڈز کہتے ہیں فیزیولوجیکل حارم اس سے دور ہو جاؤں وہ جسمیں سیفٹی میں آ لائیں اس کو ہم سیفٹی نیڈز بھی کہتے ہیں ہمار miejریgård examples سوشال نیڑ آپ یہ چاہتا ہے کہ میری فیملی ہو میں میرا شرعہ دائری وگر ہیں ان کے ساتھ چیزیں تیسری چاہتا ہے پہل دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک امپورڈنٹ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر گوڑنیش کڈاگری ہز نیڈ فلفل گئی اس نے کیم دین کڈاگری ہز نیڈ حکی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میس فوڈ چھنکیں بہتنی بلانگنگ نیڈ اگر میرے پاس شلٹر ہے تو بلانگنگ نیڈ جو ہے وہ نہیں آئے گی لیکن پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر اگر میری پہلی نیڈ فلفل ہو گئی دوسری نیڈ فلفل ہو گئی اب میں تیسری کڈاگری میں آ گیا تو مجھے اب لاؤ اینڈ لاؤ اینڈ بلانگنگ نیڈ جو ہے وہ فلفل ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران گوڑنیکن دون نیڈ پر کا معاملہ آب تلچی سوری ریورز گسان تو پھر یہ بلانگنگ نیڈ کو چھوڑے گا پہلے تو وہاں سے فلفل کرنا شروع کرے گا پہلی بیسک نیڈ بلانگنگ نیڈ میں اب یہ چاہتا ہے کہ میری ریلیشن ہو میری سوسائیٹی میں عزت ہو میری رشددری وغیرہ میرے اس عزت سے اتقاف کریں تو یہ ساری چیز ہیں ایفیلیشن نیڈ یا سوشل نیڈ ان کو کہتے ہیں آفٹر فیزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈ نے پھلی پہلی بلانگنگ نیڈ سوشل نیڈ موضوعی بہتیار کوئی کردیں مبینی جو پہلی بیٹیانیٓ سوشل نیڈ ایفیلیشن نیڈ سوشل نیڈ تیس چوتھی کاری ری ہوگا ایفیلیشن نیڈ سوسائیٹی میں ایزت آسن دیگنیٹی آسن ماہستری آسن انڈیبینت آسن موکسز بکنیش جو میں کام کرتا ہوں وہ اس کام میں میں محسٹر ہونا چاہیے ویچ مسلو کلاسفیڈ into two categories one is known as esteem for oneself then the second is the desire for reputation and respect for others dignity, achievement, mastery, independence یہ نیڈ کیا ہوتے ہیں یہ esteem نیڈز ہوتے ہیں اور desire for reputation or respect from others status and prestige نیڈز یہ بھی مسلو کی مسلو نے categorize کیا کہ یہ esteem نیڈز میں آتے ہیں مسلو indicated that the need for respect or reputation is most important for children and adolescents and presides real self-esteem and dignity بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے status کا, prestige کا, self-actualization کا یہ self-esteem کا یہ نیڈز جو ہے یہ زیادہ بچوں میں ہوتی ہے self-actualization needs idealizing one's personal potential self-fulfillment, seeking personal growth and peak experience a desire to become everything one is capable of becoming aims فیزیالوجیال noodles دی Injunів Speedی fårی نیڈز دی انونیش پیبین نہاں Ideem primary need 2 انونیش پیبینψی کا self-actualization needs Then there was another author اس نے ان نیڈز کو صرف تین حصوں میں کلاسفہ کیا پہلے اس نے کہا نیڈ فار اچھو میں this is the drive to excel to achieve in relation to a set standards and strive to succeed in other words نیڈ فار اچھو میں is a behavior directed towards compassion with a standard of excellence مکلی لینڈ اس کا نام تھا David مکلی لینڈ found that people with a high need for achievement perform better than those with a moderate or low need of achievement and noted regional national differences in achievement motivation persons having need for achievement have drive to excel and they strive to succeed then there is need for power that is an act the need for power is concerned with making an impact in others the desire to influence others is called leadership needers be کہ influence others in order to change people and the desire to make a difference in life the people with a high need for power and people who like to be to be in control of people and events these result in ultimate satisfaction to man people having need for power have desire to control others and to get this done things done جن کو need for power ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کروں لوگ اصل میں ماتت روزین امن افرن چاہتا نیڈ فار پاور تھا نیڈ فار ایفیلیشن نیڈ فار ایچویمنٹ میں بندہ کہتا ہے کہ میں بگوس کی حنت کی اچیو گسن بگوس کی خاص نوو کروں تاکہ لوگ روزہ میں اجازہ میں اپنی طریقے سے کام کروں نیدفار پاور میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ماتت رہیں نیدفار افیلیشن میں لوگ کہہ چاہتے ہیں نید یہ وہ نیدز ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کسی سے ریلیٹڈ ہوئے ہیں ہم افیلیٹڈ ہو کسی ارگانیزیشن سے لوگوں سے سوسائیٹی سے کسی طبقے سے کسی قوم سے تو اس قوم نیدفار افیلیشن کہتے ہیں نیدفار افیلیشن is defined and a desire to establish and maintain friendly and warm relationship with other people the need for appellation in many ways is similar to maslow's need for maslow's social needs تو یہاں تک ہم نے discus کیا different terms that we will discuss further these terms in when we discuss the theories of motivation تو اس میں ہم اس کو discus کریں گے آج ہم نے پڑا انٹرپنورال موٹیویشن کو کون سے افیکٹ کرتے ہیں اور آج ہم نے کچھ terms کو discus کیا psychological needs کو discus کیا social needs کو discus کیا security needs کو discus کیا system needs self-actualization need for achievement need for power and need for affiliation یہ جو پہلی پانچ کڈاگریز ہیں یہ needs classified کی ہیں ابراہیم مسلو نے جس کو ہم تھیری میں پڑھیں گے maslow's need hair art کی تھیری اس کے بعد ڈیوڈ میکلن لینڈ ایک اور آثر تھا behavioral scientist تھا تو اس نے پھر ان ساری needs کو تین حصول میں classified کیا need for achievement need for power and need for affiliation انٹرپنس کو ہم انشاءاللہ فر سے discus کریں گے فردہ اور پاگھو کیسے سون ٹرافک چھ تاتماز پاراوے سیکس سیز اف انٹرپنرول موٹویشن اور پاگھو کیسے سون ٹرافک چاہتے ہیں شکریہ میکنے کے لئے